ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حسن نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن وید حسن نصیم تو دوستو آج ہم پڑھیں گے ایون لیندھ لینگوڈیز کے بارے میں کہ ہم ایون لیندھ لینگوڈیز کو دی ای فی میں کیسے ڈرا کر سکتے ہیں تو آئیے سٹار کرتے ہیں اور ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور دوستو میں ضرور شیئر کریں تینکیو تو آئیے سٹار کرتے ہیں تو سٹار کرنے سے پہلے میں اپنا جو یہ ایرو ہے اس کو ویزیبل کر لیتے ہیں تاکہ آئیے سٹار کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو انہوں نے الفابیٹ دیا ہے وہ دیا ہے اے اور بی کہ ہم اے اور بی کو یوز کرتے ہوئے ایون لیندھ لینگوڈیز کو جنریٹ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ منیموم پاسیبیلٹیز کون کون سی ہیں تو اگر میں دیکھوں کہ یہ لیمڈا یہاں پر کیوں آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ ایون لیندھ لینگوڈیز میں زیرو بھی آتا ہے تو بھی آتا ہے فور بھی آتا ہے یعنی کہ جو ایون لیندھ کی لینگوڈیز ہوں گے سٹرنگز ہوں گے وہ جنریٹ ہوں گے تو زیرو میں لیمڈا آئے گا یا تو اے بھی آئے گا یا بی اے آئے گا تو یہ منیموم پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں لیکن سنگل اے یا سنگل بی نہیں آسکتا تو اب اس کا ہم جنریٹ کریں گے ریگولر ایسپریشن جیسا کہ ہمارے پاس منیموم پاسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم یہاں تو زیرو جنریٹ کریں گے یا اے بی یا بی یہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ہم جو ریگولر ایسپریشن ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے ہم فارمولا یوز کریں گے جو منیموم والی کو جنریٹ کرے گا وہ ہے اے پلس بی یا اے پلس بی یعنی کہ اب اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ شروع میں اے آئے گا یا بی آئے گا شروع میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی کوئی بھی آ سکتا ہے تو اگر میں یہاں سے فار ایک زیمپل اے پلس بی لوں یا اے آئے گا یا بی آئے گا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اور سیم تو سیم جو اگلی ویلیو ہے اس کے لئے بھی ہم یہی یوز کریں گے اب دیکھئے اب اس میں دیکھیں کہ یہاں سے میں نے اے کو لیا اور یہاں سے میں نے بی کو لے لیا اور یہ اے بی جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ ایمن لینڈ ہے سیم بی اے ہے اگر میں یہاں سے بی لے لوں اور یہاں سے اے لے لوں تو یہ بی اے جنریٹ کرے گا جو کہ ایمن لینڈ ہے یعنی کہ جو مینیمم ویلیو ہے اس کے لئے یہ جو ہمارا لیگولر ائسپریشن ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سٹار ہے وہ کہاں use کرے گے تو سٹار کو use کرنے سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ سٹار پراپرٹی ہم یہاں پر کیوں use کریں گے کیونکہ ہم سٹار پراپرٹی اس سے use کریں گے کیونکہ ہم نے lambda بھی generate کرنا ہے یہاں possibility ہے جو lambda generate ہونے کی تو ہم جانتے ہیں کہ جو سٹار پراپرٹی ہے وہ ہی ہم لوگ کرتی ہے کہ ہم lambda کو generate کر سکتے ہیں یا empty set کو generate کر سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار کو اگر ہم لیفٹ سائیڈ پہ لگائیں اس ان کے اوپر لگائیں تو کیا یہ جو ریکلر ایکسپریشن ہے ایوالنس لینگوڈیز کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں تو دیکھتے ہیں تو منیمم پاسبیلٹی اگر دیکھی جائے تو اگر ہم لمڈا ہی لے گئے ہمارے پاس جو منیمم پاسبیلٹی ہے سٹار میں وہ لمڈا ہے تو یہاں سے ہم نے سٹار کو لے لیا اور یہاں سے ہم بی کو لے لیتے ہیں تو اگر بی کو ہم اس سے ملٹیپلائے کرویں تو بی ہی آئے گا یعنی کہ یہ آئے ہی عرلین یعنی کہ یہ جو ریکلر ارسپریشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نیکسٹ آتے ہیں نیکسٹ اگر ہم اس کو اگر رائٹ ساٹ پہ یوز کریں تو اگر ہم سائی وہی رول اپلائے کریں کہ جو منیمم ویلوز کے لیے ہے تو اگر ہم یہاں سے بی کو لے لیتے ہیں سٹار میں سے جو کہ آر لندھ ہے اگر ہم یہاں اے لیتے تو یہاں پر اے آتا تو وہ بھی آر لندھ یہ ہے یعنی کہ سٹار کو ہم دونوں میں سے کسی ایک پر یوز نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس جو فائنل پاسیبیلٹی ہے وہ ہے اگر ہم سٹار کا ہول کلیئر لے لیں ان دونوں ویلیوز کا ہول کلیئر لے لیں تو اب جانتے ہیں کہ سٹار کے لیے کا ہم دیرو وان ٹو تھری پوٹ کر سکتے ہیں ویلیوز کو جنریٹ کرنے کے لیے تو اس کو ہم رول اپلائے کرنے سے پہلے دیتے ہیں کہ ہمیں کون سے پرسس سے گزرنا پڑے گا تو دیکھئے منیموم ویلیو کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اچھا یہ چیز نوڈ کر لیں کہ یہ جو اے پلاس بی اور اے پلاس بی ہے یہ ایک ویلیو ہے یعنی کہ جو سٹار یہاں پر آئے گا وہ ہی سٹار یہاں پر آئے گا آئی تنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم دونوں کو اوپر سٹار یوز کرتے ہیں اور میں زیرو یہاں پر یوز کرتا ہوں زیرو اور زیرو ٹھیک ہے تو دونوں میں سے ہم لمڈا ہی جنریٹ کر سکتے ہیں تو آنسر کیا ہے لمڈا یعنی کہ یہ پہلی ویلیو کے لیے ٹھیک ہے سیکنڈ اگر ہم سٹار کے جگہ ون پوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا اگر میں سٹار کے جگہ ون پوٹ کرتا ہوں تو اگر میں یہاں سے اے لیتا ہوں اے کا کلیئر لے لیا میں نے اور یہاں سے میں نے بی کا کلیئر لے لیا ٹھیک ہے تو منیمم ویلیو کیا ہوگی ون کے لیے یہاں سے میں اے کے لے لیتا ہوں یہاں سے میں ایک بی لے لیتا ہوں تو کیا انصر آئے گا اے اور بی اگر ہم فار ایجیمپل یہاں سے ہم بی کا کلیئر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اے کا کلیئر لیتے ہیں تو منیمم انصر کیا ہوگا بی یہ یعنی کہ یہ بھی even length ہی generate کر رہا ہے فردہ ہم دیکھتے ہیں 2 کے لئے اگر ہم star کے جگہ 2 put کریں تو کیا ہوگا اگر میں star کے جگہ 2 put کرتے ہیں تو AA وہی چیز اور BB BB put کر دیا تو AA BB ہو گیا یا BB AA ہو گیا ایسنگ آپ کو clear ہو گیا یہ فردہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے جو values کو generate کیا minimum values کو وہ تھی lambda AB BA AA BB BB یہ تو ہوگی simple even length languages اگر آپ کو question آتا ہے کہ string جو generate ہو رہی ہے ABBA AAAB یا 4 times A BB کیا یہ even length language کو support کرتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا formula use کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم یہ use کریں گے کہ میں کہتا ہوں اگر ہمارے پاس 4 length کی ہمیں جو ہے وہ string چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے تو دیکھیں اگر ہم یہاں پر 4 put کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر 2 values ہیں ٹھیک ہے 2 کو divide کر دیں 4 پہ تو کیا آئے گا 2 ٹو یعنی کہ A plus B یہ بھی 2 ہے اور یہ بھی 2 ہے ٹھیک ہے تو A plus B یہ 2 آگئی یہاں پر اور A plus B A plus B کا clear یہ یہاں پر آگئی یعنی کہ یہ 4 آگئی اور یہاں بھی 4 ہیں تو ان میں سے آپ ایک ایک value لے لیں میں یہاں سے لیتا ہوں ایک value A کی میں نے ایک value A لے لی ٹھیک ہے یہاں سے میں لیتا ہوں B کی تو یہ بھی ٹھیک ہے میں یہاں سے دوبارہ B کی value لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے A کو لیا تو it means کہ یہ جو string generate ہوا even length کے لئے یہ ٹھیک ہے فردر دیکھ لیتے ہیں پہلے میں score A's کر لوں ٹھیک ہے تو اب ہم pen use کر لیتے ہیں اچھا اب دیکھئے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم same اگر اسی length کو use کرتے ہوئے ہم A triple B کو generate کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے generate کریں گے تو same وہی rule 4 time ہم لکھ لیں گے اس میں سے پہلے ہم لے لیں گے A یہ A لے لیا ٹھیک ہے پھر یہاں سے میں نے B لے لیا پھر B لے لیا اور پھر B لے لیا تو it means کہ یہ B ok ہے ٹھیک ہے تو third time دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم triple A B کو use کرتے ہیں کیا یہ واقعی ٹھیک ہے تو دیکھئے میں نے دوبارہ سے وہی rule apply کیا کہ ہم نے four times A plus B A plus B A plus B A plus B کے four times ان کے keluar لے لیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہاں سے A کو generate کر لیا پھر ہم نے یہاں سے A کو generate کر لیا پھر ہم نے یہاں سے A کو generate کیا اور پھر ہم نے یہاں سے B کو generate کیا تو یہ ok ہو گیا اگر ہم فرق نمبر یہاں پر 6 کرتے تو یہی A plus B کو ہم 6 times لکھ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک value کو ہم use کر لیتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم ڈی ایف اے کیسے ڈرائی کریں گے تو ڈی ایف اے ڈرائی کرنے کے لیے جو میرا سب سے پہلا پوائنٹ آپ نوڈ کر لیں یہاں کافی پینسل پر جو آپ پاس نوڈ بک ہے اس پہ آپ لکھ لیں کہ جب بھی آپ ایون لینس کی لینگویج کو جنریٹ کریں گے تو اس کے سٹارٹنگ سٹیٹ اور فنل سٹیٹ دونوں ایک ہی ہوگی وہ ایسے کہ کہ وہ ایسے کیوں زیرو اس کو میں نے کار لیا انیشل سیٹ اور اس ہی کو میں نے کار لیا فائنل سٹیٹ اوکے اس کو میں جانیشل لے جاتا ہوں اب ہم نے ایک کوڈ سٹیٹ بنائی کیو زیرو کیو ون کے نام سے بنا لیتے ہیں جو ایک رینڈم سٹیٹ ہے تو اس کا ڈی ایف اے ڈرائی کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اس پہ میں نے اس کو لنک کیا اس کے ساتھ فار ایکزمپل اے بھی آ سکتا ہے اور بی بھی آ سکتا ہے تو ہم اس یہاں پر اے پلس بی کا لنک لگا لیں گے تو وہ ہم اس کا تھوڑا کرو کر لیتے ہیں اس کو آر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کا مطلب ہے اے پلس بی یہ جو یہاں پر کاما یوزو ہے اس کا مطلب اے پلس بی ہے ٹھیک ہے جو لوگ نئے ہیں میرے لیکچر میں ان کے لیے کہ جو وہ میرے پرنیل لیکچرز کو دیکھ رہے تاکہ جو ان کے کونسیپٹ ہیں جو بیسکس ہیں وہ سٹرانگ ہو جائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہاں سے اگر فرز کریں اے کو ریڈ کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس نے جب تک فنسٹیٹ پر نہیں آئے گا تب تک یہ ڈی ایف اے اوکے نہیں ہوگا تو ہم یہاں سے اگین ایک بنا لیتے ہیں اور لوگ اس کو میں جنوبہ نائن ڈگری کا لیتا ہوں اور یہ اے اور بی دوبارہ اے اور بی کا لوگ لگ گیا ٹھیک ہے اور در میں نے لیفٹ کرو کر دیا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے میں اگر کرتا ہوں اے کو ریڈ تو کیا ہوگا اے ریڈ ہوا ٹھیک ہے یہاں تو ڈبل اے ریڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈبل بی ریڈ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ سارے ایوالنٹ کے ہی جنریٹوں ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو چلاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اے اے کو ریڈ کرو ٹھیک ہے میریموم ویلیو جو آپ اس کو ریڈ کرے تو یہ کیا کرے گا ایک سکت ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اے کو ریڈ کیا پھر اے کو ریڈ کیا اور سٹرنگ اسپٹ ہوگیا اب میں کہتا ہوں ایک کام کرو اے اور بی کو ریڈ کرو تو یہ کیا ریڈ کرے گا دیکھتے ہیں پہلے اے کو ریڈ کیا پھر بی کو ریڈ کیا تو یہ بھی اسپٹ ہوگیا اب میں کہتا ہوں a a اور b b کو read کرو تو دیکھیں read کرتا ہے کہ نہیں یہ a read ہوا دوبارہ a read ہوا اب یہ b کو read کرے گا b read ہوا اور پھر b کی read ہوا تو it means کہ یہ b جو string ہے یہ ok ہے اب last string دیکھ لیتے ہیں triple a اور b اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں a a a b تو یہ تھا اس کا dfa کہ ہم email length languages سے dfa کیسے draw کرتے ہیں تو i hope آپ کو یہ lecture سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں تو جو questions یا queries ہیں وہ آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا lectures دیکھنے کا تو انشاءاللہ نئے lecture میں ملیں گے اللہ حافظ اور چلنے زور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک زور کیجئے گا thank you